بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنا رہی ہوں کالے چنے آپ میری ایک فیور کی فرمائش پر جو کہ بہت ہی مزیدار سے چنے بنیں گے میری ریسپی سے میرے سٹائل سے تو بناتے ہیں جلدی سے پھر کالے چنے شوربے والے یہ چنے میں نے بھگونے سے پہلے جو کیا وہ میں بتا دیتی ہیں میں نے دو کپ چنے لیے اور ایک پتیلی میں میں نے پانے کو پکایا وہ کھول جیسے کھولنا پانی شروع ہوا تو میں نے چنے اس میں شامل کر کے اور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیئے یہ سارے رات چنے بھیگی رہے ہیں اور یہ اچھے سے بھیگتے ہیں گل اور بیکنگ سوڈا بھی میں نے اس میں ڈال دیا چمچ بھار کے جب میں نے بھگوئے تو اب میں انہیں ہاتھوں سے مسل کے بہت اچھا سا دھولوں گی تاکہ اوپر سے ایک کلر اترتا ہے وہ اتر جائے تو یہ میں نے دھو کے بلکل ساپ پانی کر کے تو یہ نظر آرہے ہیں چنے کے ساپ دھول گئے آپ کو بناتے ہیں کہ کیسے میں نے کرنا ہے آگے تو وہ میں نے دکھا رہی ہیں یہ مسالے لال میرچ ایک ٹی سپون دیسان ادھر کپے دو ٹی بل سپون نمک ہسپے ذائقہ خلدی ہافٹی سپون اور زیرہ اور سابت دھنیا پیسہ ویک ٹی بل سپون اور ایک ایک کر کے دونوں دو ٹی بل سپون بن جائیں گے اور سابت مسالے میں نے دو لیے لونگ اور چھوٹی سی لونگ اور دو لونگ اور پیاز میں نے موٹا موٹا ایک بڑی پیاز لے لی اسے موٹا موٹا کٹ لیا اور ایک ٹماٹر لوں گی یہ بھی اس میں سابت چلے جائے گا اس سارا ملک ہے میں نے پریشر میں بنانا ہے تو یہ اچھا سا کر جائے گا یہ پریشر لیا ہے میں نے اس میں پانی جو دھوکے بھی میں نے سارا ساپ سپرے کر کے رکھے تجھنے تو اس میں ڈال دیئے اور یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے اور یہ میں نے پریشر کا ڈکن لگا یہ میں نے دوسرے برطن میں نکال لیا جانے تو اس میں ابھی پانی بھی ہے ابھی مسالہ بھونوں گے تو یہ تمام جو ٹماٹر وغیرہ یہ سب نظر آ رہے ہیں سارا ملک ہو جائے گا تو اس کے لیے میں نے گھی لینا ہے آدھا کپ اور آئل بھی آپ ڈال سکتے ہو تو میں آدھا کپ گھی اس میں شامل کروں گی اس سے شوربہ بہت مزے کا بنتا ہے آئل ڈال سکتے ہو لیکن جو ذائقہ اس کا گھی وہ کچھ اور ہی ہے بہت مزے کے بنیں گے سے اور بہت اچھے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور شوربہ کا جو کلر ہے وہ بھی بہت اچھا آئے گا اور جیسا کہ اکثر کالا سا بن جاتا ہے شوربہ وہ نہیں بنے گا جس طرح میں نے انہیں مسل مسل کے دھویا ہے تو آپ بھی اسی طرح ہی کرنا تو شوربہ بھی بہت اچھا بنے گا اور مسالہ بھی بہت اچھے سے کلر کا بنے گا یہ میں بھون کے تو میں دکھاتی ہوں یہ مسالہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے گھی بھی نظر آ رہا ہوگا اور خوشبو بھی بہت اچھی سی حریمرج پوری میرے پاس ہی تو میں ہاف کر کے ڈال لی ہوں اس سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا تو حریمرج ضرور ڈال لی اور پانی اس میں جائے گا پانی اس میں جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ شامل کریں تو میں دیکھ لیں کہ میں کتنا پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اور جیسے میں نے وہ بھون ہے نا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں ہاف کپ آپ دے ہی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ذائقہ بہت اچھا آئے گا اور شوربہ اور مزید گاڑا سا ہوگا اب بھی شوربہ درمیان نہ پتلہ نہ گاڑا تو ضرور کریں بہت ہی مزے کا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اب تقریباً بیس منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ہرا دھنی اس وقت ڈال لیں گرم سالہ اس میں شامل کر دیں ہری میرے کو میں نے ڈال دی تو اب یہ میں چولہ بند کر دوں گی بہت مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے ضرور بنائیے گا اور اس کی پائے جیسے خوشبو اور کھانے میں بھی پائے کا ذائقہ آتا ہے جو میں اس طرح تیار کرتی ہوں کالے چنے تو آپ بھی ضرور اس طرح بنائیں اور بتائیں کہ کیسے بنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا ماتھ ملیے گا اسے ضرور پریس کرنا ہے اسے سے نوٹسکیشن ملے گا اور شیئر بھی کر دیا کریں اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دینا 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 مجھے موسیقی